میں بہماؤں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں آج کل عورتوں کے شوق بھی بڑھ گئے مردوں کے شوق بھی بڑھ گئے شاید حرام کام کی معاملات اس لیے اروج پر ہیں کہ مردوں کے بھی شوق بڑھے اور عورتوں کے بھی شوق بڑھے مردوں کے شوق کیا بڑھ گئے کہ ہر مہینہ کئی نہ کئی گھومنے فیدنے جانا ہر نیا موبائل لینا ضروری عورتوں پر ہر شادی میں نیا لباس اور پھر جو ہے وہ ہر مہینہ دو مہینے پر زیورات لینا ضروری یاد رکھنا اللہ نے نوازا ہے تو لو شان سے زندگی گزارو اس میں کوئی ممانعت نہیں لیکن نئی ہے تو دوسروں کو دیکھ کر کے اپنی آخرت تباہ نہ کرو ٹھیک ہے کوئی لیتا ہے تو لے اب صبر کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آخر بتائیں تو صحیح رسول اللہ دنیا کے سب سے مالدار انسان تھے پھر پیٹ پر پتھر باننے کی حکمت کیا تھی جب میں کہتا ہوں کہ حضور سب سے مالدار انسان تھے تو لوگوں کے ماتے پر سلوٹیں ہانے لگتی ہے کہ یہ کیسی بات کرتا ہے حضور سب سے مالدار انسان تھے وہ تو پیون والا کپڑا پہنچتے تھے تین تین مہینہ ان کے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا پھر اس کو کیاں کیا کہتے ہیں مالدار انسان تھے میں کہتا ہوں صرف مالدار نہیں مانتا میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ان سے پہلے ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں گزرا اور ان کے بعد قیامت تک ان سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کوئی ایک ریاست کا مالک ہے کوئی ایک ملک کا مالک ہے کوئی دو ملک کا مالک ہے تنہا میرا نبی ہے جسے خدا نے اپنی ہر مخلوق کا مالک کیا ہے میرے امام کہتے ہیں خالقِ کل لے آپ کو مالکِ کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے کبزہ و اختیار میں دونوں جہاں ہیں آپ کے کبزہ